بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا نوبل ہے پاکستانی لیٹرچر ار لیڈی اوپ ایلیس بٹی بائی محمد حنیق اس نوبل پر میں نے دو ویڈیوز بنائی ہیں پہلی ویڈیو میں میں نے اس نوبل کے کی فیکٹس اور آتر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا لنک آپ کو دسکرشن مل جائے گا اس ویڈیو کا اور دوسری ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سیٹنگ کریکٹرز اور ٹائٹل کے سگنیفیکنس کے بارے تو ان دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو دسکرشن مل جائے گا ان کو ضرور دیکھ لیجئے گا آج کی جو ویڈیو ہے that's about ٹائٹل سگنیفیکنس again we will discuss little bit ٹائٹل سگنیفیکنس اور ساتھ میں اس ویڈیو کی سمری اور تیم دیکھیں گے ٹائٹل سگنیفیکنس کی بات کریں کرسچن جو آر لیڈی ہیں کرسچن لوگوں کے بلیٹس کے مطابق جو ویڈن میری ہیں جس کو ہم مسلم مریم کے نام حضرت مریم کہتے ہیں تو کرسچن نٹی کے بلیوز کے مطابق یہ ان کی آر لیڈی ہیں اور یہ ٹائٹل جو ہے رائٹر اسیسیئٹ کر رہے ہیں ایک عام لیڈی کے ساتھ اور وہ عام لیڈی کون ہے ایلیس بٹی تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رائٹر جو ہے فیمیل کو سپیریئر شو کر رہا ہے محمد حنیف خود ایک فیمینسٹ تھے اور لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے کس کو ایلیس بٹی کو لیکن رائٹر نے اس فیمیل کو جو مائنورٹی سے بلانگ کرتی ہے کون ایلیس بٹی جو ہے یہ کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہے اس کو سپیریئر شو کیا ہے تو یہ ٹائٹل کی سگنفیکنس کی بات ہوئی ہم بات کرتے ہیں سمری کی دوستو نوول کی شروعات پروٹوگنسٹ یعنی ایلیس بٹی ایلیس بٹی سے ہوتی ہے اور وہ آئی ہوئی ہے سیکریڈ ہرٹ ہسپیٹل کیوں آئی ہے انٹروی دینے اور کس پوسٹ کے لئے آئی ہے کس پوسٹ کے انٹروی دینے آئی ہے جونئر نرس گریٹ فورب اب جب یہاں یہ آئی ہے تو انٹروی دینے آئی ہے تو یہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا جاتا ہے لیکن اس سے کوئی بھی سوال نہیں کیا گیا نہ ہی پوچھا جا رہا ہے سب اپنے کاموں میں بیزی ہیں جو اس کے ساتھ تین انٹرویورز ہیں وہ اپنے باتوں میں بیزی ہیں اس سے کوئی سوال نہیں کر رہے اس کو ٹوٹلی جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں ایلس بٹی کے فادر کی چوسف بٹی چوسف بٹی کون ہے یہ ایلس کے فادر ہے جو کہتا ہے اس نے یہ ایک ڈائیلوگ بولا تھا کہ مسلیز یہ ایک انفارمل یا انسلٹنگ ورڈ ہے یہ جو مسلیز نہیں ہے مسلیز یہ ایک انفارمل اور انسلٹنگ ورڈ ہے کس کے لئے مسلیم کے لئے تو کرسچنز جہاں پہ مسلیم کے لئے انسلٹنگ ورڈ استعمال کر رہے ہیں اور مسلم ان کے لئے کونسے ورڈ یوز کر رہے ہیں مسلم ان کے لئے یہ تھیریہ ورڈ فور کرسچن دے یوز تو اور یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو مسلیز ہیں مطلب اس کے فادر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمز ہیں یہ خود پہلے گند پلاتے ہیں ہم سے ساپ کرنے کا کہتے ہیں اور پھر جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جب ہم یہ ساپ کرتے ہیں پھر یہ الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے سمیل آتی ہے تو یہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے کس کی کرسچنز کی خیر اب ہم بات کر رہے تھے ایلیس بٹی کی ایلیس بٹی کہاں تھی سیکریڈ ہارٹ ہسپٹل میں تھی کیوں آئی تھی جوب کی انٹروی دینے کون سے جوب کی نرس کے جوب کی تو انٹروی دینے کے لئے آئی اور اس کے پاس ایک فائل بھی ہے جو کہ جوب اپلیکیشن کی کاپی ہے اور تین بندے اس سے انٹروی لینے کے لئے بیٹے ہیں جن کے نام ہے سینئر سسٹر ہینا الوی اورتو سر اور ڈاکٹر جیمیس سپیرر لیکن یہ تینوں آپس میں ہی باتیں کر رہے ہیں ایلیس بٹی کی طرف دیکھتے ہی نہیں اور یہ جو اورتو سر ہے یہ بیزی ہے کرنٹ افیرز کے ٹاپک میں اور سسٹر ہینا الوی پانچ اباری ہے means she is also not interested to ask questions from ایلیس بٹی تو ایک جو ہے ہینا سسٹر جو ہے وہ پانچ اباری ہے اور دوسرا جو ہے کرنٹ افیرز میں بیزی ہے تو اس طرح ایلیس بٹی کی طرف ان کا کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا اور یہاں پہ اگین ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور ایک وقت میں اورتو سر نے انٹرویو کرنا شروع کی اب جب ڈسکشن ہو جاتی ان کی تو اورتو سر جو ہے اگین اسے سوال کرنے لگتا ہے اور وہ بھی نیگٹیو وے میں مطلب مجھے تنگ کرتے ہوئے کون کہہ رہا ہے ایلیس بٹی کہ ایک وقت آیا ایلیس بٹی کہہ رہی ہے کہ جو ایک یہ جو اورتو سر تھے اس نے سوال کیا لیکن ایک نیگٹیو وے میں سوال کیا وہ ایسے سوال تھے جس سے میں ایریٹیٹ ہوئی تھی اور ایلیس جو ہے اورتو سر کو کمپیر کر رہا ہے لیزرڈ کے ساتھ جس طرح لیزرڈ گورتی رہتی ہے اسی طرح اورتو سر گور رہتے ہیں اب بات آتی ہے انسپیکٹر ملنگ کی اب ایک پولیس وین آتی ہے اور اس وین کے اندر انسپیکٹر ملنگی ہوتا ہے جو کہ ہیڈ ہے جنٹل مین سکاوٹ کا اور ترٹی سکس سال اس کا جو ہے ایکسپیرینس ہے پولیس میں اور کہاں جوب کرتا ہے کراچی میں کراچی پولیس میں اس کا ایکسپیرینس ہے ترٹی سکس یئرز کا اور یہ ٹیڈی بٹ کے ساتھ آیا ہوتا ہے ٹیڈی بٹ ہمارے پاس اگین ایک کریکٹر ہے تو ٹیڈی بٹ کے ساتھ آیا ہے اور ٹیڈی بٹ اس کا نیو انفارمر ہے اس نے تین سال پہلے جونئر فیصلہ بات کا ٹائٹل جیتا تھا اور یہ آئے تھے ہسپیٹل میڈیکو لیگل سرٹیفیکیٹ یہ میڈیکو لیگل سرٹیفیکیٹ لینے کے لئے کس سے؟ ڈاکٹر ملک سے کس کے اگینسٹ؟ ٹیررسٹ ٹیررسٹ ابوزر کے اگینسٹ اور انسپیکٹر ملنگی کہتا ہے کہ مجھے یہ سرٹیفیکیٹ چاہیے کیونکہ ابوزر جو ہے وہ جو ہیں ریسپونسیبل ہیں گارڈن ایسٹ اٹیک کا اور ملنگی کہتا ہے کہ اگر یہی بات ہے جو اصل مجرم ہے وہ کون ہے؟ مطلب ملنگی یہ کہتا ہے کہ اگر یہی بات ہے آپ نہیں دے رہے تو پھر میں یہ بتا دوں کہ جو اصل مجرم ہے وہ جو ہیں ابوزر ہے ابوزر ہی ٹیرررسٹ تو ڈاکٹر ملک اب صاحب صاحب انکار کرتا ہے کہ نہیں میں کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں بنا کے دوں گا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں دے سکتا جب تک اس کی انجری نہ دیکھ لوں لو اب کچھ یوں ہوتا ہے کہ انسپیکٹر ملنگی جو ہے ٹیڈی بات کو کہتا ہے کہ جاؤ کوئی انجری لے کے آؤ مطلب اپنے آپ کو انجریٹ کرو کچھ بھی کرو اپنے آپ کو اس طرح شو کرو کہ میں انجریٹ ہوا ہوں تو ٹیڈی بات کو کہتا ہے اب ٹیڈی بات جو ہے کیا کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے نور اور ٹیڈی بات جو ہے نور سے کہتا ہے ٹیڈی بات جو ہے جو نور کے پاس آتا ہے تو ٹیڈی بات جو ہے نور سے کہتا ہے کہ مجھے میری تم پہ انجریٹ چھائیے انگوٹہ نہیں ہے اس پہ انجریٹ چھائیے اور نور جو ہے اسے اس کے تم پہ شوٹ کرتا ہے اور نور اس وقت وارڈ بائی ہے ٹھیک ہے نور جو ہے یہ ہمارے پاس نیا کریکٹر ہے نور اس وقت کیا تھا وارڈ بائی تھا اور اس وقت اس کی ایج فورٹین تھی مینز وان فور اور نور بتاتا ہے کہ جب وہ فورٹین یئرز کا تھا تب ایلیس بٹی بھی وہاں تھی اور ایلیس بٹی نے اسے ڈاکٹر فریڈا کا ایڈرس دیا تھا اور نور کو جاب جو تھی ڈاکٹر فریڈا نے پھر دی تھی یہ جو ڈاکٹر ہیں اس نے جاب دی تھی اور نور کا کام اس وقت کیا تھا ایڈمیشنز اور یہ جو ڈس چارج ایڈمیشنز اور ایڈمینسٹرشن کے ریکارڈز کو رکھنا اور نور اس وقت ہسپیٹل میں تھا جب ایلیس بٹی کا انٹرویو ہو رہا تھا نور کی تو already جاب لگ گئی تھی تو نور اس وقت ہسپیٹل میں تھا جب ایلیس بٹی انٹرویو دے رہی تھی اور میری یہ خواہش تھی کہ ایلیس بٹی کو اپوائنٹ کیا جائے کون کہہ رہا ہے نور کہہ رہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایلیس بٹی کو اپوائنٹ کیا جائے ایلیس ہی نور کے یہاں اپوائنٹ ہونے کی ریزن تھی اور نور کی ماں یعنی زینب اب زینب جو ہے ایک نیا کریکٹر ہے یہ یہ نور کی جو ہے ماں ہے اب یعنی زینب بھی بیمار ہے اور نور کو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کس کا اپنی ماں کا اور نور کی وجہ سے زینب کو ہسپٹل میں بیسٹ ہسپٹل پیسلٹیز جو ہے دی گئی ہے اور نور بہت زیادہ سپورٹیو ہے اور پھر ڈاکٹر ملک جو ہے نور سے پوچھتا ہے کہ ایلیس بٹی کو جوب مل گئی ہے تو ایلیس بٹی بھی اپوائنٹ ہو جاتا ہے مطلب اپوائنٹ ہو جائے گی اور اب ایلیس بٹی اپنی فرسٹ ویزٹ کے لیے جاتی ہے اب ایلیس بٹی کا جوب ہو گیا ہے تو اب جب ایلیس بٹی کا جوب ہو گئے تو وہ فرسٹ ویزٹ کے لیے جاتی ہے چھیڑیا وارڈ تو یہ ایک وارڈ ہے اور وہاں پر سارے سائکولوجیکل پیشنٹ ہوتے ہیں اور اسے تنگ ہوتے ہیں کس کو نور سوری ہے آہ ایلیس بٹی کو اور سسٹر ہینہ الوی اسے کہتی ہے کہ چھیڑیا وارڈ میں جتنے بھی پیشنٹ سے ان کے اٹینڈنس لے کے آنی ہے لیکن یہ تنگ ہو کر وہاں سے باہر آتی ہے اور باہر جو ہے ٹیڈی بٹ ہوتا ہے اور ٹیڈی بٹ اس کو ریسکیو کرتا ہے اس کو بچاتا ہے اور اب ایلیس بٹی بیٹی ہے نور اور اس کی ماں یعنی زینب کے ساتھ تو نور جو ہے ایلیس سے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے بڑا پریشان ہوں تو ایلیس کہتی ہے کہ میں نے جو مسلم پیشنٹس کہ جو میرے مسلم پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کلمہ یہ بھی پڑھتی ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نور سوری ایلیس بٹی جو ہے کرسچن ہے نور سے کیا کہتی ہے کہ جو مسلم پیشنٹس ہیں میں ان کے لیے کلمہ بھی پڑھتی ہوں اور نور جو ہے کہتا ہے کہ تمہارے فادر اب نور جو ہے ایک سٹوری سناتا ہے اس کے فادر کی جو سب بٹی کی کہ جو تمہارے فادر تھے یعنی جو سب بٹی وہ سٹمک الکر مینز یہ یہاں پہ یہ اس کے جو تھے قرآنی آیات سے ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے اس بیماری کے جو ہیں تمہارے فادر قرآنی آیات سے ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے اور پھر نور کہتا ہے کہ جب تم جیل میں تھی تو جب تمہاری بیل کی بات کرنی تھی ایک تھے لائر جس کا نام تھا اس ایم قادری یہ ان کو لینے کے لئے تاکہ تمہاری بیل ہیرنگ سن سکے اور اس وقت اس لائر نے کہا تھا کہ میرے سٹمک میں سٹمک الکر میں پرابلم ہے تو تمہارے فادر نے سرہ اثر کی آیات پڑھ کر اس کا علاج کر دیا تھا اور اس وقت وہ لائر جو ہے جو چڑیا ورڈ ہے وہ لفظ استعمال کر کے اس کی تعریف کی تھی مطلب اگین اس کو جو ہے انفیریر شو کیا ہے کس کو اس کے فادر کو مطلب کچھ ایسا ورڈ یوز کیا تھا اس کے لئے جو کرسٹین لوگوں کے لئے مسلمز یوز کرتے ہیں اب ایلیز بٹی کی جیل میں تھی تو اس وقت وہ جیل میں تھی ایلیز بٹی اور اس وقت کیا ہوا پھر ایلیز بٹی کا اب ایلیز بٹی آپ لوگوں کے ماں بھی آیا تھا کہ ایلیز بٹی کیوں جیل میں تھی ایلیز بٹی اس لئے جیل میں تھی کیونکہ اس پہ ایک بلیم تھا کہ اس نے ایک مرڈر کیا ہے اور اسے اٹھارہ مہینوں کے لئے جیل ہوئی تھی لیکن پھر اٹھارہ مند جو ہے وہ چودہ مند میں بدل گئے مینز فورٹین منس بعد یہ جو ہے واپس آتی ہے اب ایک گڑی آتی ہے اور وہ وی آئی پی گڑی تھی اور اس اور اس کار سے ایک ویلتی لیڈی جو ہے وہ اترتی ہے اور اس کے ساتھ دو آدمی بھی ہوتے ہیں اور وہ آدمی آپس میں کارڈ سکیل رہے تھے مینز یا تاش وغیرہ نہیں اور اس میں سے ایک کا کارڈ نیچے گر جاتا ہے اور ایلیز بٹی سے کہتا ہے کہ وہ کارڈ اٹھا کے دو اور ایلیز بٹی اٹھا کے دے دیتی ہے اور ایلیز ان کو اور ایلیز کو جو ہے وہ لوگ نام بھی پر دیتے ہیں کتنا ہی نام دیتے ہے تاؤزنٹ روپیز کا نوٹ دیتے اور پھر ایلیز کو تنگ کرتے ہیں تاؤزنٹ روپیز دے کے پھر اس کو تنگ کرتے کہ اس کو ایلیز بٹی کو کون تنگ کر رہے وہ دو گارڈز وہ دو گارڈز کیا کر رہے تھے یہ کارڈز وغیرہ کھیل لیتے اور پھر ایلیز اس پر اٹیک کر دیتی ہے اب سین کچھ یوں ہے کہ تیڈی بٹ کو ایلیس سے محبت ہو چکی تیڈی بٹ ایک کریکٹر ہے جو میں نے بتایا تھا جو اس نے اس کی جان بچائی تھی جب یہ ایک وارڈ میں گئی تھی سائکولوجیکل پیشن سے باہر جب وہ اسے تنگ کر رہتے ایلیس بٹی کو تو جب یہ باہر آئی تھی تو یہ تیڈی بٹ نے اسے بچایا تھا تو اب پھر یوں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے کس کی تیڈی بٹ اور ایلیس بٹی کی تیڈی جو ہے اسے تین پندرہ پہ نکلنا تھا لیکن چار ایم بچ جاتے ہیں اب ان کی شادی ہوگی سب کچھ ہو گئے لیکن اب ایک سین آتا ہے کہ تیڈی بٹ اسے نکلنا ہوتا ہے صبح کتنے بجے تین پندرہ پہ لیکن چار بچ جاتے ہیں اور نیچے وہ جو جنٹلمنٹ سکاؤڈ ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے کس کے تیڈی بٹ کر انہوں نے ایک بندے کو پکڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ابوزر نہیں افضل ہوں میں ابوزر نہیں افضل ہوں اور وہ سوچتے ہیں کہ ابوزر نہ صحیح افضل کو ہی مار دیتے ہیں اب ایلیس اپنے فادر کے ساتھ فادر کی ویزٹ کے لئے جاتی ہے مینز اپنے فادر کے گھر آتی ہے اور اس کے مادر جو مارگریٹ بٹی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اب اگین افضل سے ٹیڈی مختلف سوالات پوچھتا ہے اور جب وہ پسٹول افضل پہ رکھتا ہے تو ایک بلیک ڈاغ آتا ہے اور ٹیڈی پہ اٹیک کرتا ہے اور افضل جو ہیں باغ جاتا ہے اب ایلیس جو ہے سویٹس کی باکس ہینا الوی مینز سسٹر ہینا الوی کے پاس اور ہینا جو ہے اسے کنگریگیٹ کرتی ہے مینز جو شادی انہوں نے کی تھی اس کی خوشی میں یہ سویٹس لے کے آتی ہے کس کے پاس سسٹر ہینا الوی کے پاس اور پھر سسٹر ہینا الوی کو بتا دی کہ میری تین دفعہ شادی ہوئی دو دفعہ ایک ہی آدمی سے اور ایک دفعہ کسی اور سے اب وہ جو ڈاغز ہیں انہوں نے ٹیڈی کو گیرا ہوا ہے اور بار کر رہے ہیں اور ملنگی کو لگتا ہے کہ ٹیڈی نہیں اب ازر کو بگایا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ ٹیڈی اس میں انوالو نہیں تھا کون کہتا ہے بعد میں وہی انسپیکٹر ملنگی لیکن وہ اب ازر نہیں افضل تھا اور نیکسٹ مارننگ ایلیس جو ہے نور کو بتاتی کہ اس کی شادی ہو گئی ٹیڈی سے اور ایلیس اپنے ہزبنڈ کو جوب چینج کرنے کا بھی کہتی ہے تو یب یہ کہتی ہے کہ تم اپنا جوب چینج کرو تو ان کے درمین پھر ایرگومنٹس ہوتے ہیں اور پھر ایک سین یہ دکھائے گا کہ جو ایلیس ہے وہ ایک بچہ بچہ جس کے برت ہوتی ہے جس کی برت ہوتی ہے ہسپیٹل میں وہ بیمار تھا لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ مر گئے اب یہاں پہ وہ سٹوری بتائی گئی ہے جو جیسے میں نے اسٹرارڈ میں بتایا تھا کہ ایلیس کے پاس ایک مسٹریوس پاورز تھے مسٹریوس ہیلنگ پاورز تھے تو وہ ابھی اس میں ڈسکس ہو گئے یہ سین میں کہ ایلیس جو ہے وہ کیا کر رہی تھی ہسپیٹل میں تھی اور ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہسپیٹل میں وہ بیمار تھا وہ بچہ بیمار تھا لوگوں نے یہ سوچا کہ مر گئے لیکن ایلیس نے پریے کی کہ اگر یہ زندہ ہوا تو میں اسے اپنے پاس رکھوں گی اور یہ وہ ریکاور ہو جاتا ہے اور پھر لوگ ایلیس کے پاس آتے ہیں اپنا علاج کرانے تو جب ایلیس گھر جاتی ہے تو ٹیڈی اسے کہتا ہے کہ تم کچھ دنوں کے لئے گھر چلی جاؤ اور پھر ایلیس کہتی ہے مجھے کچھ پیسے دو میں چلی جاؤں گی اصل میں ٹیڈی نے ایک کام کرنا تھا اس لئے ایلیس کو یہ کہا تھا کہ تم گھر چلی جاؤ اب ایلیس جب ہسپیٹل آتا ہے سوری جب ہسپیٹل آتی ہے تو اس بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ایلیس بچے کو اپنے پاس رکھتی ہے اب ٹیڈی پانچ دن بعد گھر آتا ہے کچھ نوٹ سرچ کرنے کے لئے تو اسے علماری کے ایک سائٹ پہ کرسچن جو کرائیسٹ سوری کرائیسٹ کا پوسٹر نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اسے کرائیسٹ کا پوسٹر نظر آتا ہے کس کو ٹیڈی کو ٹیڈی کیونکہ باہر گئے تھے کچھ کام کے لئے پانچ دن بعد اسے کوئی نوٹ شوٹ یا مطلب کوئی ڈاکومنٹ یاد آتا ہے تو وہ اس کو لینے کے لئے جب گھر آتا ہے تو اس وقت تو یہ ایلیس بٹی باہر تھی کدھر تھی اپنے مطلب مدر کے ہاں گئی تھی فادر کے ہاں گئی تھی لیکن جب وہ دیکھتا ہے ٹیڈی بٹ کہ علماری کے ایک سائٹ پہ اسے کرائسٹ کا پوسٹر نظر آتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے اور اگلے دن وہ ہسپٹل جاتا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ ایلیس بٹی کرسچن ہے اور جو ٹیڈی بٹ ہے وہ مسلم ہے تو ٹیڈی بٹ نے جب شادی کیس کے ساتھ تو اس کی تنکیں گئی تھی کہ شاید ایلیس بٹی بھی مسلم ہو گئی ہوگی but unfortunately she was still Christian اگلے دن وہ ہسپٹل جاتا ہے کون جاتا ہے ٹیڈی بٹ نور سے پوچھتا ہے اور کیا کہتا ہے یہ کہ ایلیس کہا ہے کس سے پوچھتا ہے ٹیڈی بٹ نور سے کہتا ہے کہ ایلیس کہا ہے اب نور تھیلز بیبی نور جو ہے جب اسے پوچھتا ہے کہ ایلیس کہا ہے تو نور آگے سے بچے کے بارے میں بتاتا ہے so نور گیوز ایکسپلیشن تو ریڈی about that child نور I was sought by ٹیڈی اب نور کیا کہتا ہے ایلیس is carrying a little baby with her and claiming that اب یہ جب اس نے کہا کہ یہ بچہ کہا سے آیا تو ٹیڈی کو غصہ آتا ہے اور ٹیڈی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایلیس چادی کے بعد مسلم ہو چکی ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا اب ٹیڈی کو جب ایلیس نہیں ملتی اس وقت تو وہ نور پہ شک کرتا ہے ان کی relationship کی regarding اور یوں وہ نور کی آنکھ میں گولی مار دیتا ہے ٹھیک ہے اور ہینا جو ہے ایلیس کو اپنے گھر لے جاتی ہے ہینا جو ہے ایلیس کو ہینا جو sister ہینا ہے وہ اس کو ہیلیس کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور جب ایلیس دیکھتی ہے ہینا کے گھر کو ہینا بھی کرائیسٹ کے پوسٹر کو پریہ کر رہی تھی تو یہ shocking ہے کیونکہ ہینا جو نام ہے وہ مسلم میں ہے اور ہینا جو تھی وہ کیا تھی وہ بھی کرائیسٹ کے پوسٹر کو پریہ کر رہی تھی اور وہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ ہینا در حقیقت کرسچن ہے اور ہینا کہتی ہے کہ society میں رہنے کے لیے مجھے اپنا نام بدلنا پڑ تو یہاں پہ ایک اور چیز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ہینا جو تھی وہ بھی کرسچن تھی اور اس نے کیا کہا کہ society میں رہنے کے لیے مجھے اپنا نام بدلنا پڑا اور میرا جو ایکچول نام ہے وہ ہینا تھا اور بتاتی ہے کہ اس نے مسلم سے دو دپا شادی کی جس کا نام تھا الوی الوی تھا اور تیڈی یہ سوچ رہا جو تیڈی ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر وارڈ بائی اس کے بارے میں جانتا ہے مطلب بچے کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا جانتی ہے اور ملنگی جو ہے ایسیڈ دیتا ہے اب یہاں پہ ملنگی کا پھر ذکر آتا ہے ملنگی جو ہے یہ جو تیڈی بیر ہے اس کو ورگلاتا ہے اسے ایسیڈ دیتا ہے اتضاب بغیرہ دیتا ہے کیوں دیتا ہے کہ جا کر اسے مار دو کس کو مار دو اپنی وائب کو اس کی وائب کون ہے ایلس بٹی کہ جا کر ایلس بٹی کے مو پہ یہ اتضاب مہنگ دو اور ایون گارڈز تک دیے جاتے ہیں مطلب وہ اس کی اتنی ہیلپ کرتا ہے ملنگی کہ ایلس کا سوری ہے تیڈی بٹ کو گارڈز بھی دے دیتا ہے اب زینب بمشکل سے سانس لے رہی ہوتی زینب کون ہے زینب نور کی ماں ہے تو وہ بمشکل سے سانس لے رہی ہوتی ہے اور وہ مر جاتی ہے اور اس طرح زینب کی ڈیت ہو جاتی ہے اور ایلس تیڈی کی تلاش میں نکلتی ہے اب ایلس جو ہے اسے یہ نہیں پتا تک کہ تیڈی میرے تلاش میں ہے تیڈی مجھے ڈونڈ رہا ہے تیڈی مجھے مارنے کے اس میں ہے تو ایلس جو ہے وہ تیڈی کی تلاش میں نکلتی ہے اور اسے ابوزر نظر آتا ہے اب تیڈی کو سوری ایلس کو کون نظر آتا ہے ابوزر اور جب ابوزر نظر آتا ہے تو ابوزر وہاں سے نکل جاتا ہے اب تیڈی اب تیڈی سے وہ ایسلٹ کی بوٹل ایلیس پہ گر جاتی اور ایلیس کی ڈیتھ ہو جاتی اور اسے ہولی کریکٹر شو کیا گیا ہے تو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی انڈنگ ہو جاتی ہے سمری کی انڈنگ ہو جاتی ہے آخر میں بس اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس پہ تضاہ پینک لیا جاتا ہے اور اس طرح جو ایلیس ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور تو یہ سمری تھی اب اس کے اگر تیمز کی بات کریں سب سے پہلا تیم ہے کرپشن کس طرح ہسپیٹلز میں کرپشن ہوتا ہے کس طرح لوگوں کے جو نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو جو ہے جو کرسچنز وغیرہ ان کو ایکسپلائٹ کیا رہتا ہے ہسپیٹلز میں بھی لوف لوف آف تیڈی بیر اینڈ ایلیس بٹی فیتھ اینڈ ریلیجیس ڈسکریمنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں پورے نوول میں کافی جگہ پہ ڈسکریمنیشن شو کیا گیا ہے جنڈر ایشوز جو ہے اس میں ہے فیمنیزم رائٹر خود فیمنیسٹ تھے تو اس نوول میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیمنیزم کا بھی بہت بڑا کانسپٹ ہے کلاس ڈیفرنسز ریچ اینڈ اپر اینڈ لوور کلاس کراچیز لاؤ اینڈ آرڈر کراچی کے جو قانون کو آئے تھے اس وقت کس طرح لوگ مر رہے تھے ریلیجیس ایشوز اور ساتھ میں مس انڈرسٹینڈنگ مس انڈرسٹینڈنگ کس کی آئیلیز بٹی اور یہ ٹیڈی بیئر کی کہ کس طرح ٹیڈی بیئر مس کنسپشن کی وجہ سے اپنی وائب کو مطلب اپنی وائب پر ایسیڈ پینکتا ہے یا ایسیڈ اس کے ہاتھ سے گل جاتا ہے جو بھی ہو لیکن آئیلیز بٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور لاسٹ میں لیو انڈنگ مطلب جو بھی پیار ہے وہ اس کی انڈنگ ضرور ہوتی ہے لیو سٹوری کی انڈنگ ضرور ہوتی ہے سو تینکس پر واشنگ ای ہوپ دس ویڈیو ہز بین ہلپل پوری ویڈیو پسند تے ضرور لائک اور شیئر کی جگہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ٹیک کے رویس